امت قائمت آیات اللہ آنا اللیلی وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخری ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکری ویسارعون فی الحیرات وولائک من الصالحین آیت نمبر 113-114 ہے اور سوریال عمران چوتھا پارا اور تفسیر ابن کسیر کا ترجمہ ہے وہ سب برابر نہیں لیسو سوا وہ سارے کے سارے بھی پچھلے جن لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں وہ سب برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر قائم ہے ایک امت ہے امت قائمت وہ قائم ہیں اور وہ تلاوت کرتے ہیں وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں یہ لیل جو ہے نرات بتا ہے رات کی گھڑیوں میں وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں یَتُلُونَ آیَاتِ اللَّهِ آنَا اللَّهِ لِي اور وہ سارے کیا کرتے ہیں جو پورا گروہ ہے ان گروہ کی بات ہو رہی ہے سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں جب نماز کا وقت آتا ہے تو وہ سر رکھتے ہیں زمین پر لیکن وہ ویسے ہر وقت بھی ان کا دل ان کے تمام آزا اللہ کے حکم کے سامنے سربہ سجود رہتے ہیں وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں آگے بھڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سبقت دور لگاتے ہیں تیزی کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں کس لئے خیرات میں فی الخیرات بھلائی کے کاموں میں وہ دور لگاتے ہیں بھلائی کے کاموں میں اور وہی نیکوکاروں میں سے ہیں نیکوکار بھی کون ہے تو کون ہے وہ وہی لوگ جن کی صفات بیان ہوئی ہیں وہی لوگ ہیں جو نیکوکاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے وہ سوالحین میں سے ہیں اب ذرا غور کیجئے قرآن کیسی سچائی بیان کرتا ہے کیونکہ یہ سچ بیان کرتا ہے نا قرآن حق بیان کرتا ہے تو پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن نے بیان کیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں اور زیادہ کافر ہیں زیادہ فاسق ہیں اسی مضمون کی مزید تفصیل ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ لئیسو سوا سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں سارے برابر نہیں ہیں یعنی اہل کتاب کی اکثریت تو فاسق ہے منگر سب ایک جیسے نہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں جیسے ایمان لانے والوں میں آپ کو اگر ریاض ہو دوسر فہرست ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی بہت بڑے عالم تھے علامہ تھے اس کے علاوہ اسد بن عبید ہیں سعلوہ بن سعیہ اور اسید بن سعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ سارے جیسے نہیں ہیں یہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کی شان تو کچھ الگ سی ہو گئی ہے ٹھیک ہے امتن قائمتن یعنی رات کو قیام کرتے ہیں اور نماز تحجد کی خوب یعنی احتمام کے ساتھ نماز تحجد کا احتمام کرتے ہیں احتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس میں خوب تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی کیا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں خوب کسرت سے تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے والے یہ لوگ ہیں تو ان کی بڑی خوبی ہے ان کی بڑی شان ہے یہ فرما بردار ہیں یہ لوگ کیا ہیں یہ فرما بردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت پر یہ لوگ قائم ہیں آگے مزید فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروفی وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وولئے کا من الصالحین اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لگتے ہیں اور اچھے کام کرنے کو کیا کرتے ہیں اچھے کام کرنے کو لوگوں کو بتاتے ہیں حکم کرتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں روکتے ہیں اور نیکیوں میں کیا کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں دور لگاتے ہیں نیکیاں کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ کر بہت جلدی کرتے ہیں جیسے ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں وہ خیر کے کاموں کے لیے جلدی کرتے ہیں اور انہی لوگوں کا انہی لوگوں کا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اور یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں اور اسی سورت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں اور ان کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ یہ بیان فرمائی ہیں کہ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَا إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَا إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں یعنی قرآن پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں ایسے لوگ ہیں اور اللہ کے آگے آجزی کرتے ہیں وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت پر نہیں بیشتے وہ دین کو بیشنے والے نہیں ہیں دین فروش نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں وہی ہیں جن کا عجر ان کے رب کے پاس ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَابِ اب ہم ذرا اپنا تجزیہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب یہاں دیکھئے کہ ایمان کے یہ لوازمات اللہ تعالیٰ نے ہاں بیان فرمائے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں جو مومن بن جاتے ہیں جن کا آخرت پر ایمان یقینی ایمان جس کے پاس ہوتا ہے یا جس کا ایمان یقینی طور پر مستحکم ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا کہ اس کی یہ صفات لازمی ہو جاتی ہیں اس کی صفات کا یہ حصہ ہیں یہ اس کی خوبیاں ہیں اور یہ کیوں ہیں کیوں کہ اس کو ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں سب سے پہلے بات کہ اللہ ہے جو میرا مالک اور میرا خالق ہے میرا رازق ہے میرا ہر چیز کا ذمہ دار ہے وہ اللہ ہے اس کا نام کیا ہے اللہ تو وہ جو اللہ ہے اس پر ایمان لے آتے ہیں اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہاں اتنا ہی جتنا میرے مقدر میں لکھا گیا ہے کہ جو تکلیف مجھے پہنچنی ہے کس وجہ سے پہنچنی ہے یا تو میرا مالک مجھے پرکے گا میرا ٹیسٹ لے گا اور یا تو وہ مجھے اس کے ذریعے سے درجے بلد کرے گا اور یا تو کیا ہوتا ہے تیسری صورت سزا دی جاتی ہے تو جو لوگ جیسے آپ ایک برتن خریدتے ہو مٹی کا یا شیشے کا تو ذرا اس کو اُلٹ پلٹ یوں کر کے دیکھتے ہو یہ چھٹکا ہوا تو نہیں ہے اگر یہ چھٹکا ہوا ہے تو پانی ڈالنے سے یا کوئی بھی لکوڈ اس میں سے ڈالیں گے اگر آپ تو وہ کیا ہوگا بہ جائے گا چیزوں کو خراب کر دے گا اور آپ کی چیز کو بھی زائع کر دے گا تو اس لئے اسی طریقے سے جو ٹوٹا پھوٹا ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ذرا سے تکلیف آئی تو وہ پھر گیا تو اس لئے اس کا تھوڑا سا چھوٹا موٹا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ٹھیک ہے ایمان والوں کا تو اگر وہ ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے تو کیا ہے نکل جاتا ہے اور اگر وہ واقعی بالکل پکا مومن ہے تو پھر وہاں ثابت رہ جاتا ہے باقی رہ جاتا ہے تو اسی طریقے سے دیکھیں ایمان کے ساتھ یہ لوازمات ہیں جس کا اللہ پر ایمان ہے واقعی ٹھیک ہے اللہ پر جب ایمان ہے تو اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو جمع کرے گا اس جمع کرنے میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اسی سورے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا تو اب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا تو ظاہر ہے اس دن حساب کتاب بھی ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہو تو پھر اسی کے پیش نظر وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں کہ دیکھو بھلے کام کرو برے کام سے بچو تو اب اس کے ساتھ یہ لازم ہے کہ پھر وہ برائی سے منع بھی کرتے ہیں کہ دیکھو گندے کام نہ کرو ٹھیک ہے ایک تو وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں دوسرے برائی سے منع بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کن لوگوں کی ایمان والوں کی اچھا دیکھیں ایک ایمان ہے ایک آپ دائرہ آپ کہیں سرکل جو ہے بنائیں ایمان کا ٹھیک ہے یہ ایمان کا سرکل ہے اور ایک سرکل ہے کفر کا ٹھیک ہے یہی دو سرکل ہیں ایمان والے کوئی بھی ہو وہ یہودی ایمان لے آئے وہ نصارہ ایمان لے آئے وہ بت پرست ایمان لے آئے کوئی بھی ایمان لے آئے تو وہ ایمان کے سرکل میں داخل ہو جائے گا ٹھیک ہے جو ایمان کی بانڈری وال ہے تو ایمان والوں کے ساتھ وہ داخل ہو جائے گا تو یہ ایک پورا قبیل ہے ایک قبیلہ بنا لیں تو وہ ایمان کے قبیل سے ہے تو ایمان کے قبیلے میں داخل ہوگا اور کفر کا سرکل جو ہے کسی بھی طرح کا کفر ہو چاہے اس نے ایک پائی کا کفر کیا ہے اس کا ایک ہی پائی ہے اس نے ایک پائی کا کفر کیا ہے یا اس نے ایک کروڑ کی مقدار میں کفر کیا ہے کفر بہرحال کفر ہے کفر کی جو بانڈری وال ہے اس کا جو سرکل ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اس میں مقام ہوں گے درجے ہیں کہ کچھ آگے پیشے لوگ ہوں گے بس لیکن ہوگا اسی میں اس کی کفر کی ہی ہے تو ایمان والے ایمان کے قبیل سے ہیں تو ایمان والوں کے قبیلے میں ہی ہوں گے تو یہ دو ہی کٹیگریز ہیں اور ایک ہے کس کی کٹیگری ایک ہے اونچے مقام والوں کی مقربین کی وہاں ہر ایک نہیں پہنچ سکتا ان کا مقام الگ سے ہے یہ تین ہی کٹیگری قیامت کے دن ہوں گی ایک جو مقربین ہیں ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے تو اب یہ دیکھئے کہ یہ اس کے لازم و ملزوم حصہ ہے تو آپ اگر آپ یا میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اسلام والے ہیں ہم ایمان والے ہیں اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا پھر ظاہر اس پر یقین بھی ہوگا کہ اللہ سے ملاقات بھی ہے آخرت کا دن بھی ہے کیا پھر ہم بھلائی کا حکم کرتے ہیں بھلائی کا حکم کرتے ہیں دوسروں کو بھلائی کا حکم تو اس وقت کریں گے جو خود بھی بھلائی کرتے ہوں جب ہم بھلائی جانتے ہی نہیں ہیں گناہوں کی سیاہی سے اپنے دل کو اتنا گندہ کر دیا ہے کہ بھلائی برائی کے تمیز ہی ختم کر دی ہے تو اب بھلائی کیسے پہچانیں گے کہ بھلائی ہے کیا بساوقات لوگ بھلائی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اس قدر دلگندے ہو جاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو دشمن ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بغض اور کینا اور فساد کا باعث بنا دیتے ہیں بلا وجہ پیچھے اگر آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ آپ سے لڑتے ہیں تو کیوں لڑتے ہیں وہ بلا وجہ اس لیے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو اب یہ بتائیے کہ اگر ان کو کوئی منع کرے کہ بھائی دیکھو یہ برے کام نہ کرو غلط کام نہ کرو شرک نہ کرو بدعات نہ کرو اللہ کو ناراض نہ کرو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سب باتیں نہیں کرو اللہ تعالی رحیم و کریم ہے تو یہ آپ پھر دیکھیں آپ چیک کریں کہ اللہ تعالی رحیم و کریم تو ہے لیکن اللہ تعالی نے تو یہ حکم دیا ہے کیا یہ حکم کسی مولوی صاحب کا ہے کیا یا یہ حکم کسی پیر صاحب کا ہے یہ حکم کس کا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے قرآن کس نے نازل کیا ہے اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کس پر نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن کی دعوت کس نے پہنچائی کس نے پھیلائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولین تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچانے والے ہیں پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں بیسک کہہ ایمان والوں کی تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے تین خوبیاں تین صفات بیان فرمائی ہیں ایمان لاتے ہیں ظاہر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو پھر جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو دیکھئے ان کے اندر تین چیزیں تین خوبیاں ان کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں کیونکہ ان کو ہر وقت آخرت کا خوف ہوتا ہے یا خافونہ وہ ڈھرتے ہیں اب دیکھیں بھلائی کے حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں تیسرا کام اللہ نے کیا بیان کیا وہ دور لگاتے ہیں خیرات میں میں اور آپ بھی ہی کر رہے ہیں یہ ہماری دوڑ کہاں لگی ہوئی ہے دنیا کے طرف لگی ہوئی ہے دنیا کے طرف کون سا خانہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کون سی پکنک پوائنٹ زیادہ اچھی ہے کون سا ایسا پلیس ہے کہ جہاں پر زیادہ انجوائے کر سکیں تو اب ہماری آپ بتائیے کہ ہماری آپ کی پرائیلٹی کیا ہے دنیا ہے اب آپ بتائیے کہ ہم دنیا دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو کیا ہم ان خوبیوں کے حامل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبیاں بیان فرمائی ہیں ہم تو رات لمبا تان کے سو جاتے ہیں بساقات تو آپ کو ایسے مومن بھی آج کے دور میں ملیں گے کہ جو نہ نماز فجر ہے نہ نماز عشاء ہے وہ پھر بھی مومن ہیں بتائیے تو صحیح اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی اس سے پہلے اللہ نے کسی قوم کا ایک ذکر بیان کیا تھا کہ کیا کرتے ہیں وہ کہ وہ تو نکل جاتے ہیں اتنے زبردست قسم کے باغی بن جاتے ہیں کہ وہ تو تمام حدوں کو پار کر جاتے ہیں تجاوز کر جاتے ہیں اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے غضب میں وہ اس کے غضب میں غضب میں غضب میں یعنی مفتلا ہو جاتے ہیں اور ان پر زلت اور خواری مسلط کر دی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تو اب آپ بتائیے کہ اگر آپ کے کام ان کے جیسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب اڑے ہوئے ہیں اور آپ امیدوار ہیں انعام و اکرام کے اور امیدوار ہیں آپ کہ آپ سوالحین میں سے ہیں تو آپ بتائیے کہ پھر یہ آپ کی جو یہ سوچ ہے یہ بڑی یعنی عجیب و غریب سوچ ہے آپ کی کہ کام تو آپ کے ہیں آپ یہ کہیے کہ جمع داروں والے اور تنخواہ کی آپ امید رکھتے ہیں کہ جو آپ کے کمپنی کا چیف ایگزیکٹیف ہے آپ اس کی تنخواہ کے امیدوار ہیں تو کیا آپ کی یہ امید جو ہے بار آور ہونے کی کوئی کوئی ایک امید کی کرن آپ کو کہیں سے نظر آ رہی ہے کیسا ممکن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو دیکھئے کوشش وہی بار آور ہوگی جیسے کہ آپ کی عمل ہیں پہلے اپنے عمل کو بہتر بنائیے انعام یافتہ لوگوں کی طرح اپنے عمل کو کیجئے پھر اس کے بعد امید لگائیے گا تو آپ کی امید یقیناً پوری ہوگی امید کی کرن نہیں بلکہ کرنے امید کی کرنے جو ہے نا وہ پھوٹ پھوٹ کر جو ہے چھن چھن کر وہ آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دیں گی لیکن اس سے پہلے امید لگانا فضول ہے جس کا جیسا کام ہے اس کو ویسے ہی صلح ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ پچھلے قوموں کے پچھلے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کی ہیں اس میں ہمارے لئے سبق ہے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ اس سبق کو پڑھو اور پھر اسی کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھال لو کہ دیکھو پچھلے قوموں کا تمہیں واقعات جو بتائے جا رہے ہیں تو یہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے برا کیا تو ان کے ساتھ ان کو جو ہے بدلہ نے ان کو ویسے ہی ملا تو تم برا کرو گے تو تمہیں اچھا بدلہ ملے گا ایسا نہیں سوچنا اگر ایسا سوچو گے تو تمہارے سوچ کے قصور ہے ٹھیک ہے ہوگا وہی جو قانون الہی ہے قانون الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی